سب تریف کی مقدار، ڈیوریشن اور فریکوینسی یہ کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کام ایک دو منٹ کا ہے اس میں جب بھی کسی سے مذاکرات شروع کریں تو پہلے سے تیہ ہونا چاہیے کہ یہ باتچیت کتنی دیر چلے گی ویسے بھی زندگی میں اگر آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو تیہ ہونا چاہیے کہ شاپنگ کتنی دیر ہوگی اگر آپ کسی شادی بیعہ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک سٹارٹنگ ٹائم ہے اس کا ایک اینڈنگ ٹائم ہے آپ کسی ریسٹورنٹ میں دنر کے لیے جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک شروع کا وقت ہے اور ایک پھر گھر واپس آنے کا وقت ہے کسی رشتہ دار کے گھر جائیں تب بھی یہ ضروری ہے آپ کو جسے کہتے ہیں نا begin with the end in mind جو مشہور ساتھ آتے ہیں سٹیون کوئی نے جو دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے تو اس کا تقاضہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کریں تو آپ ایک اس کا سٹارٹ ٹائم ہے اور پھر بتا دیں کہ یہ پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ یا فورٹی فائی منٹس ہوگی ایسی کوئی میٹنگ جو آغاز تو ہو جس کا کوئی احتتام نہ ہو تو پھر وہ ایسی میٹنگ یا تو ختم ہوگی لڑائی مارکو ٹائپے یا جب تھاکار کے سب بھی ہوش ہو جائیں گے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایک تیشتہ باتچیت جو ہے وہ ہونی چاہیے اس میں ایک گول یہ ہے کہ جب باتچیت کریں تو فضاء سازگار رہے تاکہ آئندہ بھی بات ہو سکے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پہچیدہ مسائل ہوتے ہیں وہ کسی ایک میٹنگ میں کبھی حل نہیں ہوتے اس کے لیے کم از کم پانچ میٹنگیں نہیں تو اکیس میٹنگیں اور نشے کی بیماری کے لیے شاید اس سے بھی زیادہ آپ کو کرنا ہوگی اور آپ کو جب پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ آج کی میٹنگ میں سارے نتائج نہیں نکلیں گے اور سمر باہر نہیں ہوگی میٹنگ تو آپ بچین نہیں ہوتے آپ فرسٹریٹ نہیں ہوتے آپ ایک تیشتہ مناسب گولزین میں رکھتے ہیں کہ آج میں اپنے دل کی بات کر لو یا اپنے پیارے کے دل کی بات سن لو تو اتنا کافی ہوگا اور پھر اگلی میٹنگ کا ٹائم مقرر کر لیں لیکن اگر میٹنگ میں کہیں تلقی اوبر پر سامنے آنے لگے تو ایکزٹ لے لیں یعنی پھر فوراں آپ بتائیں کہ بات کسی طرف نہیں جاری بات بن نہیں رہی تو بہتر ہے کہ ہم باتجیت کو روک دیں کل صبح ناشتے کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے ساڑھے نو بجے اور باقی باتجیت پھر کر لیں گے اور ساتھ آپ درخواست کرتے ہیں کہ ذرا کچھ سوچئے گا کچھ لچک پیدا کیجئے گا میں آپ سے کچھ توکوات رکھتا ہوں تو یہ تھنڈے رہتے ہوئے بات کرنا تپنے سے پریز کرنا یہ بہت ضروری ہے اچھے نتائج کے لیے جس گول یا حدف کے ساتھ مدت مقرر نہیں ہوتی کہ کتنی دیر میں ہوگا وہ بس گول مولی ہوتا ہے اور اکثر لوگ مدت مقرر نہیں کرتے ایک راف آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں یہ کام ہوگا اور پھر اس سے کئی گنا زیادہ وقت لگتا ہے تو اس طرح جو ایک اندازہ ہے وہ پہلے ضرور لگانا چاہیے اور سیف سائٹ پہ رہتے ہوئے اس کے لیے مناسب وقت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے اور جب پھر وہ وقت گزر جائے اور اگر وہ کام نہیں ہوا تو ہم دوبارہ گول سیٹنگ کر سکتے ہیں نئے سیرے سیری ڈریکٹ کر سکتے ہیں ہدایات جاری کر سکتے ہیں اور صبر کے ساتھ ہم اس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور جب کوئی کام کر گزرتا ہے تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے پھر ہمیں اس کی تعریف کرنا ہے اور تعریف کرتے ہوئے بعض اوقات ہم گھبراتے ہیں کہ زیادہ تعریف کریں گے تو پھر یہ تنگ کرنا شروع کر دے گا یہ ایک میتھ ہے تعریف کرنے سے کوئی تنگ نہیں کرتا لیکن ایک ہوتی ہے بلینکٹ پریز کہ ہمیں بیل ڈن بیل ڈن بیل ڈن کرتے رہیں آبش 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 کرتے رہیں نہیں تعریف ہوتی ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کیا چیز اچھی طرح کرتے دیکھا پھر آپ اسے ڈسکرائب کرتے ہیں پھر آپ اس کے جس حصے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں آپ اس کا اشارہ کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں اور تعریف کا عمل جو ہے وہ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے اور آپ تھپکی دیتے ہیں یا کوئی ریوارڈ کرتے ہیں یا گلے لگاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور آئندہ پھر اچھی تو اقوات وبستہ کرتے ہیں تو یہ تعریف کا عمل ایک ڈیرھ دو منٹ میں ختم ہو جاتا ہے میڈیکل کے فیڈل میں اگر کسی دوا کے صحیح ڈوزج سے فرق نہیں پڑے گا تو فالتو جتنی مرضی دیتے رہے اس سے خرابی ہی ہوگی تو ایک نارمل رینج ہے کہ اتنی جو ڈوزج ہونی چاہیے اور انسانوں کے لیے خاص طور پر تعریف کے معاملے میں اور ڈانٹ اپٹ کے معاملے میں انسانوں کی سکت بڑی لیمیٹڈ ہے ہم سب کو زندگی میں ڈانٹ سننے کا موقع ملا ہے اور ہم سب کو اس کا تجربہ ہے کہ جب کوئی ڈانٹ نہ شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی گلتی کا حساس ہوتا ہے جب کوئی ڈانٹ جاری رکھتا ہے تو پھر ہم اپنے دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کوئی اتنی بڑی گلتی بھی میں نے نہیں کی اور پھر جب کوئی مسلسل ڈانٹ جاری رکھتا ہے تو ہم اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ اس طرح کے برے انسان کے ساتھ جو میں نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہے تو ساری چیز وہ کانٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے پھر ڈانٹ جب آپ کسی کو ڈانٹ اپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے الگ لے جاتے ہیں یا آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی آپ الگ لے جاتے ہیں اگر آپ کے پانچ بچے ہیں اور آپ ایک کے سامنے دوسرے کو اور دوسرے کے سامنے پہلے کو کچھ کہہ رہے ہیں کسی کو مقابلہ کسی سے کر رہے ہیں تو اس سے کام نہیں بنتا آپ کا جو ریلیشنشپ ہے اپنے ہر بچے سے ایک انفرادی ہوتا ہے اور اس میں بڑی پریویسی ہوتی ہے اور اس میں آپ تھوڑا اس ریلیشنشپ کو انہانس کر کے بھی بتا رہے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے اور جب آپ ماں کے پاس آئیں تو ادھر بھی آ گئتے ہیں دیکھیں ناما جی آپ جیسا تو کوئی نہیں اسی طرح بچوں سے بھی بات کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں آپ کا اور میرا تو بڑا خاص ایک انفرادی رشتہ ہے بڑا یونیک رشتہ ہے جس میں کوئی شک والی بات بھی ہرگز نہیں ہے تو آپ ان یونیک رشتوں کو جب الگ الگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ درہ کھل کے اظہار بھی کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سب کے سامنے کرنے والی ہوتی ہیں وہ آپ کے اپنے بارے میں ہوتی ہیں کہ جب آپ سب کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا دل کھول کے رہ کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو پریڈکٹیبل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کس موقع پہ کیا کریں گے کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ بڑی دشواری ہوتی ہے ہم سب کو کہ جو پریڈکٹیبل نہیں ہوتے جو سرپرائزز دیتے ہیں یعنی جن لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت وہ کیا کر گزریں گے اور امون ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں جو اچانک غصہ کر لیتے ہیں پھر اچانک محبت کر لیتے ہیں تو یقیناً کوئی کارڈیالوجسٹ ہو تو وہ صحیح اندازہ لگا سکتا ہے ورنہ کسی کے دل کے بارے میں ہمیں کیا خبر